بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا پارہ ہمارا باقی رہ گیا تھا تیسرے پارے کے شروع میں ہی جو پہلا صفحہ ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آیت القرسی جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ آیت نازل فرمائی ہوئی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ مجھے لگتا ہم میں سے تقریباً لوگوں کو یاد ہوں گی اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور وہ فضائل ہر مسلمان کو پتا ہونا ضروری ہے اور ہر مسلمان کو آیت القرسی موزبانی یاد بھی ہونی چاہیے اس لیے کہ اس کے جو فضائل ہے وہ فضائل کی وجہ سے ہم پریشانی کے وقت میں مسیبت کے وقت میں حاجت کے وقت میں ضرورت کے وقت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھ لے اس کے بعد اس آدمی اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا رکاوٹ ہے یا موت کا پردہ ہے اگر موت نہیں رہے گی یعنی وہ آدمی اگر انتقال کر جائے تو سیدھا جنت الفردوس کے اندر داخل ہوگا کس کی برکت سے بھائی آیت القرسی پڑھنے کی وجہ سے کچھ نہیں کیا فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے دوسری فضیلت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ساری آیتوں کا سردار اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت القرسی کو بنایا ہوا ہے پورے قرآن کے اندر چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں وہ سارے آیتوں کی سردار کونسی آیت ہے بھائی آیت القرسی ہے پھر ایک اور فضیلت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات میں سوتے وقت ایک مرتبہ آیت القرسی پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لئے اس کے سرانے پہ کھڑے کر دیتے ہیں آپ نے آیت القرسی پڑھ لی وہ فرشتہ آپ کے سرانے کھڑا ہوا ہے اب چاہے آپ اپنے گھر کے بستر کے اوپر ہو چاہے آپ دکان کے بستر پر ہو چاہے آپ ترین میں سفر کر رہے ہو چاہے آپ جہاز میں سفر کر رہے ہو بس میں سفر کر رہے ہو کہیں پر بھی ہو اللہ نے ایک فرشتے کو آپ کی حفاظت کے لئے کھڑے کر دیا اب وہ فرشتے کے ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے جان کی بھی اور آپ کے مال کی بھی حفاظت کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ ترین میں سفر کر رہے ہو آپ نے آیت القرسی کی تلاوت کر لی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کے جان کی اور آپ کے مال کی حفاظت نہ کریں بلکل آپ کی حفاظت ہوں گی چاہے آپ بس میں رہو چاہے آپ ترین میں رہو چاہے آپ اپنے گھر میں رہو ہر چیز سے اللہ آپ کو بچائیں گے اس لیے کہ ہمارا جو زمانہ ہے میرے محترم مدروقوں یہ حسد اور جلن کا زمانہ ہے آج ہمارے زمانے میں ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر جلنا کسی کا کاروبار دیکھ کر جلنا کسی کے اچھائی دیکھ کر جلنا کوئی اچھا مکان بنا رہا ہو اس کو دیکھ کر جلنا کسی کے بچوں کا اچھا ہو رہا ہو اسے دیکھ کر جلنا یہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے اور لوگ حسد اور جلن کے چکروں میں ایک دوسرے کے اوپر کالا جادو جسے کہتے ہیں اس کے چکروں میں بہت زیادہ پڑ چکے ہیں اور نظر لگنا یہ ہمارے شریعت کے اندر حق ہے حق جسے نظر لگنا کہتے ہیں یہ حق ہے یہ حق تو نظر لگنا بعض اوقات کسی کی نظر وہ اتنی گندی ہوتی ہے جو ہمارے کاروبار کو بھی لگ جاتی ہے ہمارے اپنے جان کو بھی لگ جاتی ہے ہمارے اپنے مال کو بھی لگ جاتی ہے اس کے لئے آیت القرصی پڑھنا ضروری ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہر بری نظر سے آپ کی کیا فرمائے بھائی حفاظت فرمائے رات کے وقت میں آپ سو رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کسی بری نظر والے نے آپ کے سرہاں نے کچھ لاکے رکھ دیا یا آپ کے سر کے بال نکال کے لے گیا اس لئے کہ جو جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں وہ انسان کے باڈی کے پارٹس کا استعمال کرتے ہیں چاہے آپ کے سر کے بال ہو یا پھر آپ کے ناخن ہو اس کے لئے اگر آپ ناخن بھی کاٹ رہے ہو تو پورا کمپلیٹ ناخن نہیں توڑنا کبھی بھی اس کے دو تین ٹکڑے کرنا سر کے بال بھی اگر ہے تو اس کے دو ٹکڑے کر کے پھیکنا بعض اوقات ہم داڑی میں ایسا ہاتھ گھوماتے ہیں ہمارا پورا کمپلیٹ جب بال نکلتا ہے اس کے دو ٹکڑے کرنا وہ پورا بال نہیں گرنے دینا اس لئے کہ اکثر جادو ٹونا کرنے والے وہ انسان کے جسم کے کسی حصے کے استعمال کو کرتے ہیں مان لو کسی نے اگر ایسا کیا بھی تو اللہ کے نبی ہم کو سکھا کر گئے کہ رات میں سوتے وقت جس نے ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لی پھر چاہے سہر ہو بری نظر ہو جادو ٹونا ہو اللہ اس کی کیا فرمائیں گے بھائی کس کے ذریعے سے ایک فرشتہ پوری رات وہ آپ کے سیرانے کھڑا ہوا ہوں گا اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے تو اس لئے محترم مدرگو جس کو نہیں آتی ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرے آیت القرصی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے مختصر ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے مدرسے میں مکتب میں جو پڑھنے والے بچے ہیں تقریباً کو ہم نے زبانی یاد دلائی ہوئی ہے اسی وجہ سے تاکہ وہ بچوں کو یہ فضیلت معلوم ہو تو وہ بچے ہر فرض نماز کے بعد اور رات میں سوتے وقت میں آیت القرصی پڑھ سکے اب اس کے بعد اگلی آیت اللہ نے فرمایا لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں اور نہیں آپ کسی کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہو یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کا شان نزول علامہ نے لکھا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ انسار میں بہت سارے بچے جو ہے لڑکے وہ زندہ نہیں رہتے تھے انسار کی عورتیں منت مانتی تھی اگر ہمارا بیٹا زندہ رہے گا ہم اپنے بیٹے کو یہودی بنائیں گے کیونکہ وہ مسلمان تو تھے نہیں اسلام ابھی تک ان کی پوری زندگیوں میں آیا نہیں تھا وہ سب باتیں پتا نہیں تھی ان کو مدینہ جب آئے تو جب آپ کو پتا چلا کہ اس اس طریقے سے لوگ منت مانتے ہیں اور نظر مانتے ہیں اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے بھی کر دیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ایک زمانہ گزرا اور وہ گزرنے کے بعد جب بنو نزہر کو مدینہ سے نکال کے خدر دیا گیا اور باہر حکال دیا گیا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا تو بہت ساری عورتیں کہنے لگی ہمارے بچے بھی ان کے اندر ہیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ان سب کو پکڑ کے لاؤ اور ان کو مسلمان بنایا جائے تب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی لا اکراح فی الدین ان پہ زبردستی مت کرو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اللہ نے چاہا تو پھر ان کو ہدایت ملیں گی کیا ملیں گی بھائی ان کو ہدایت ملیں گی اور وہ ایمان کی اندر داخل ہوں گے تو مختلف روایتیں ہیں اس قسم کی جو اس آیت کے شان نزول میں علامان تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھی ہے تو اس سے محترم مدروقو پتا یہ چلا ہمارے آج کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے اندر یہ جو لڑائیا جھگڑے اور یہ فرقہ بندی ہے وہ اسی لیے کہ آج ہمارے زمانے میں بھی بعض مسلمان ایسے ہیں وہ اگر کسی ذہنیت کو رکھتے ہیں وہ کسی خیالات کے اوپر چلتے ہیں کسی فرقے پر چلتے ہیں کسی مسلک پر چلتے ہیں تو اکثر وہ دوسروں پہ زبردستی اس کو تھوپنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں جو خیالات کا ہوں تم نے بھی اسی پہ عمل کرنا میرا جو مسلک ہے تم نے بھی اس کو اختیار کرنا میرا جو مذہب ہے تم نے بھی اس کو اختیار کرنا جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کسی کے ساتھ اس طریقے کے زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے ہر ایک کو اللہ نے پوری آزا دی دی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فنڈامینٹل رائٹس دیا ہے فریڈم آف ریلیجن اور فریڈم آف مسلک اور فرقہ اور اپنے نظریات کا جو جس طریقے سے جینا چاہے رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے لیکن ہم اس کے اوپر تھوپ سکتے ہیں کیا بھائی یہ ہم نے دھیان رکھنا آج مسلمانوں میں یہ جو بگاڑ یہ جو توڑ یہ جو لڑائیاں اور یہ جو جھگڑے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے ہر ایک کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں جو بول رہا ہوں وہ اس کو ماننا ہی پڑھیں گا اور اگر نہیں مانا تو اس کو زبردستی کلمہ پڑھنا ہے ہم لگاتے ہیں تو یہ اللہ کے اس آیت کی آیت کی خلاف ورزی ہے اور اس آیت کے خلاف ہے تو اس سے ہم نے پریس کرنا چاہیے اس سے ہم نے بچنا چاہیے بلکہ ہم نے حکمت والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کن سا طریقہ بھائی حکمت والا پیار والا محبت والا اکرام والا وہ طریقے سے اگر ہم چلیں گے اللہ تبارک و تعالی دلوں کو نرم کریں گے اب میں آپ کو خلی ایک واقعہ بلکے آگے بڑھتا ہوں ہمارے بڑوں نے کیسے حکمت سے کام کیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے اور دوسری طرف بہت بڑے مجاہد آزادی شمار ہوتے تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اب آپ سوچو جو انسان دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتا ہو اس کا مقام کیسا ہوں گا ایک بات جو فضائل آمال ہمارے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے دو زانو عدب سے بیٹھا کرتے تھے ان کے بھی اساتعزہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ یہاں تک کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے اس زمانے کے اللہ والے وہ حضرت مدنی کے سامنے دو زانو بیٹھتے تھے کتنا بڑا مقام ہو گیا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک سردار جی بیٹھے ہوئے ہیں اور سردار جی جو تھے تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار جی بیت الخلا کے لیے گئے اور جیسے ہی گئے انہوں نے بیت الخلا کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں پہ پوری گندگی جمع ہے تو وہ اپنے ناک کو رومال لگا کے فوراں اپنی جگہ پہ واپس آ گئے اب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سامنے بیٹھے ہوئے پوچھا ارے بھائی صاحب کیا ہو گیا کیوں واپس آ گئے ارے نہیں نہیں بھائی وہ جانے جیسی جگہ ہے ہی نہیں لوگ کیسا بھائی ٹرین کے بیت الخلا کا استعمال کرتے ہیں پوری گندگی اندر پھیلا کے رکھ دی ہے اب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا مقام دیکھو وہ استاذ الاسا تیزہ ہے شیخ المشایخ ہے اس کے باوجود حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر کے بعد میں گئے ایک اپنے ساتھ میں ایک مگ لے کر ایک پانی کا لوٹا لے کر اور وہ ٹرین میں سے بار بار پانی بھر کے وہ بیت الخلا کو صاف کرتے رہے وہ بیت الخلا جب پوری طرح سے کلین ہو گیا صاف ہو گیا شفاف ہو گیا اس کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ واپس آئے آنے کے بعد وہ سردار جی سے کہا بولے بھائی صاحب اب آپ جا کر دیکھئے شاید وہ بیت الخلا آپ کے استعمال کے قابل ہو گیا ہو سردار جی گئے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آئے ان کے آنکھوں سے آنسو بہے رہے تھے چہرے پہ آنسو آگئے کہنے لگے ملہ جی اگر تم مسلمان ہو تو واقعی میں بھی تم سچے مسلمان ہو اور تمہارے چہرے کا نور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے جیسا انسان کوئی جھوٹا مسلمان نہیں ہو سکتا اور تمہارا مذہب غلط نہیں ہو سکتا تمہارے یہ ایک عمل نے مجھے بتا دیا کہ اوریجنل میں سچا مسلمان آپ کے جیسا ہو آپ کے جیسا اگر ہر مسلمان ہو جاوے اس ملک میں کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا اس نے کہا میں ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں مجھے مسلمان بنا دو اور میرے محترم مدروقوں وہ جو سردار جی تھے ایمان میں داخل ہو گئے بیان سن کے ایمان میں داخل ہوئے ارے بھائی بولو نا تقریر سن کے ایمان میں داخل ہوئے پھر کائے سے ایمان میں داخل ہوئے اخلاق کے راستے سے تو قرآن میں اسی لئے کہا زبردستی لوگوں کو مسلمان مد بناو اپنے اخلاق بتاؤ اخلاق اپنا کردار بتاؤ تو لوگ چل کر ایمان میں داخل ہوں گے اس کے بعد اگلی آیت وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ عَرِينِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَةَ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اور کہا اے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں سارے مخلوق کو اٹھاؤں گا کیسے مردوں کو تو کیسے زندہ کریں گا اور یہ خیال حضرت عبراہیم کے دل میں کیوں آیا علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے سے چل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بعض جانور وہ مرے ہوئے ہیں سمندر کے کنارے وہ مرے ہوئے جانوروں کا آدھا حصہ مچھلیوں نے کھا گئے آدھا حصہ جو خشکی کے جانور ہوتے ہیں جیسے بھیڑیے وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے کھا گئے ان کی ہڈیاں ہو گئی وہ سمندر کے کنارے بوسیدہ ہو کے چلی گئی وہ ہڈیوں کو اونٹوں نے کھا گئے اور پھر وہ ہڈیوں کی اونٹوں نے کھانے کے بعد اس کا جو گوبر تھا اس کو لوگوں نے جلا دیئے یعنی وہ جو مرنے والا تھا اس کی باڈی کتنے جگہ پہ تقسیم ہو گئی ابھی کچھ ٹھکانہ رہا بھائی اس کا ہڈیاں ایک طرف چلی گئی کچھ حصہ سمندر کے مچھلیوں نے کھا گئے کچھ خشکی کے جانوروں نے کھا گئے کچھ اونٹوں نے اور پھر وہ ان کی مینگنیاں جو تھی وہ جلانے میں چلی گئی شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جس اللہ کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو تمہارا وہ اللہ یہ اب ایسے ایسے دیکھو یہ سب ان کو کیسے زندہ کریں گا قیامت کے دن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّي عَرِينِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ اے اللہ تو کیسے زندہ کریں گا اللہ نے کہا قَالَ وَلَمْ تُؤْمِن کیوں ایمان نہیں ہے دل میں قَالَ بَلَا وَلَكِلِّيَتْ مَا اِنَّ قَلْبِي اے اللہ میں تو پکا سچا مسلمان ہوں لیکن شیطان مجھے ایسے ایسے سوالات کرتا ہے اس کے لئے میں اپنے اتمنان کے لئے تجھ سے پوچھ رہا ہوں مفسرین نے یہ واقعہ لکھا اور آگے کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا اللہ نے حکم دیا چار پرندوں کو زباہ کرو ان کے گوشت کو ایک دوسرے میں مکس کرو اور پھر ان کو جو ہے الگ الگ پہاڑوں پہ لی جا کے رکھ دو اور اس کے بعد ان کو آواز دو عبراہیم علیہ السلام نے آواز دی ایک پہاڑ پہ سے ایک بوٹی دوسرے پہاڑ سے ایک پر تیسرے پہاڑ سے ایک بوٹی چوتھے پہاڑ سے ایک بوٹی ایک پورا پرندہ مکمل جمع ہو گیا اور وہ ہوا میں انہیں لگا پھر چاروں کے چاروں پرندے الگ الگ پہاڑ پہ سے ان کے حصے جمع ہوئے اور وہ چاروں کے چاروں پرندے جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے اللہ نے فرمایا آئے عبراہیم قیامت کے دن ہم بھی اپنے بندوں کو ایسے ہی اٹھائیں گے ایک ایک قبر سے ستر ستر مردے کھڑے ہوں گے کتنے کھڑے ہوں گے بھائی ستر ستر آج کے زمانے کا جو لیٹسٹ سائنس ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ سائنس جن قبروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون تھے انہوں نے وہ قبروں کی خالی مٹی نکال کر اس کے ڈی این اے کے ذریعے سے یہ پتہ لگا دیا کہ اس کو مر کر کتنے ہزار سال ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا ہے یروشلم وہاں پر تین چار جگہ پہ ان کی قبر ہے پھر ایک قبر جو ہے کچھ لوگوں نے روم میں لے کر چلے گئے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی ایک قبر ہے لیکن آج سائنس نے ایسی ایسی ٹیکنالوجیز نکال دی وہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل قبر کہاں ہیں انہوں نے وہ مشینے وہاں پہ لگائی تو پتا چلا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین سو سال بعد لائے گیا تھا انتقال کے پھر ایک جگہ پہ انہوں نے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی آئے ہی نہیں لوگوں نے ویسے ہی اس کو قبر بنا دیا ایسی ایسی انہوں نے مشینے نکالی تو آپ سوچو ہمارے زمانے کا انسان مٹی میں کے ڈی این اے کے ذریعے سے اگر یہ پتا کر سکتا ہے کہ فیرعون کتنے سال پہلے مرے تھے تو وہ اللہ جس نے اس انسان کو پانی کے ایک قطرے سے بنایا کیا اس کے لیے یہ پاسیبل نہیں ہے ارے بھائی بولو نا کیسے پاسیبل نہیں رہ سکتا جس نے پانی کے قطرے سے وہ انسان بنا دیا جو انسان فیرعون کا پتا لگا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا پتا لگا رہا ہے اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے آگے بڑھتے ہیں یا ایجوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بیاخذیه الا ان تغمضو فی وعلم ان اللہ غنی حمید یہ آیت کیوں نازل ہوئی حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رسی ایسی لٹکی ہوئی رہتی تھی اب انسار مدینہ جن کے باغات میں خجور پک جایا کرتی تھی وہ خجوروں کے گچھے توڑ توڑ کے لاتے اور بعض گچھے جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے اب مسجد نبوی میں بہت سارے بیچارے جو غرابہ ہوتے ہیں اصحابِ صفحہ جو اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے جن کا گھر بار کچھ نہیں رہتا تھا ویسے لوگ وہ گچھوں کو ہلاتے اور اس میں سے خجوریں گرتی اس کو کھا کے اپنا پیڑ بھر لیتے تھے یعنی اس انسار کا مزاج جو ہے اللہ کے بندوں کو ایسا کھلانے کا تھا ایسے خجور کے گچھے لالا کے وہ مسجد نبوی میں لٹکا دیتے تھے اب ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ایک نمبر کالیٹی کے جو خجور کے گچھے ہیں وہ نہیں لاتے تھے بلکہ دو نمبر تین نمبر جس میں بہت سارے سڑے وے بہت سارے سگئے وے بہت سارے خراب ہو گئے وے وہ ایسے گچھے لاکے وہاں پہ لٹکا دیا کرتے تھے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاخِدِهِ اِلَّا تُغْمِضُوا فِيهِ ارے اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا ہے تو دل کھول کے کرو یہ جو ردی مال ہے یہ اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو تین نمبر اور چار نمبر قوالیٹی کا جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے یہ جب سے فریجوں کا زمانہ آ گیا تب سے ہمارے گھروں میں وہ سالن اور کچھ پکا ہوا ہوتا ہے لوگ اس کو تین تین دن تک رکھ کے کھاتے ہیں گرم کر کے کھاتے ہیں اس کو یہاں تک کہ بقریت کے جو پائے ہوتے ہیں وہ رمضان کے مہینے تک چلتے ہو ہاں اتنے دن تک لوگ استعمال کرتے اس کو اللہ حفاظت فرمائی کیونکہ فریج آنے کی وجہ سے وہ مزاج ختم ہو گیا خرچہ کرنے کا سالن کو اُبالو اور کھاؤ اس کو دالچہ بیٹی کے شادی کا تھا محرم کا ربیول اول تک چالو ہے وہ نہیں بہت بچ گیا تھا اس کے واسطے آٹھ دس بھگونوں میں بھر کے رکھ دیئے اوپر سے نیچے پورے اس میں ہم لوگ کب خرچ کرتے ہیں جب اس کے اندر بو آنا شروع ہو جاتی ہے ارے بولے اب یہ کھانے کے کام کا نہیں رہا وہ محلے میں فلانی بیوہ ہے نا اس کے گھر پہ دیکھے آجا وہ بولے بھگو نہ بھر کے ارے وہ جو یتیم ہے نا وہ غریب ہے نا وہ مسکین ہے نا وہ مریض یعنی ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے جو چیز ہمارے اپنے کھانے کے لائق جب نہیں رہتی اس کے بعد ہم لوگ غریبوں کے گھر پہ بھیجتے ہیں اور یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُنَا وَلَسْتُمْ بِيَاخِذِهِ اِلَّا اَن تُغْمِضُ فِيهِ رَدِّی مَالَ اللَّهِ کے راستے میں مت خرچ کرو جس کو تم خود نہیں کھا سکتے اچھا جو گرم گرم اپنے گھر میں بنا رہے ہو ویسا ہی دوسروں کے گھروں میں بھی بھیجو اچھے سے اچھا بھیجو تو اللہ تمہارے ساتھ میں بھی اچھے سے اچھے کا معاملہ فرمائیں گے اور یہ جو سنت ہے میرے محترم مضروقوں مسجدوں میں کھلانے کی یہ آج بھی آپ کو عرب ملکوں کے اندر ملیں گی یہ آج بھی ہے آج بھی یہ ہمارا ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مسجد میں پانی پینے کے چمبو کو بھی وہ سکلی سے بانکے رکھنا پڑتا ہے یہ ہمارا ہندوستان ایسا ہے کہ پانچ روپیہ کا اور دس روپیہ کا وہ جو پانی پینے کا ہوتا ہے گلاس وغیرہ اس کو بھی سکلی سے بانکے رکھنا پڑتا ہے کہ بھئی پینے والا کئی گھر کو نہ لے کے چلے جائے بول کے بیت الخلا کے چپلوں کو بھی ایسا کٹنگ مارنی پڑتی ہے اس پہ بھی نمبر دھالنا پڑتے ہیں کہیں اپنے گھر پہ نہ لے کے چلے جائے بول کے یہ اپنے ہندوستان میں ہے ایسا اور ہمارا مزاج بھی ہے وہ ایسا میں بتاتا ہوں آپ کو میں آنکھوں دیکھی بتاتا ہوں عرب ملکوں کے اندر آج بھی ہم لوگ ہچکے لیے گئے ہمارے بلڈنگ کے قریب میں ایک مسجد تھی اس کا نام تھا مسجد حسین بول کر وہ مسجد کے اندر ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اب میں گیا نماز کے لیے تو میں نے دیکھا بہت سارے ساتھی وہ خجور کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بھی خجور دیئے میں نے کہا بھائی یہ خجور بولے دیکھو یہ مسجد کے کونے سے یہ جو دیوار ہے نا اپنی دیوار وہ ایسے دیوار سے وہاں پہ ایسے باکس رکھے ہوئے تھے اور ہر باکس کے اندر الگ الگ کالیٹی کی خجور رکھی ہوئی ہے چھوٹی خجور ہے اجوا خجور ہے اور پتہ نہیں اور کون کون سی قسم کی ایک خجور ایسی آتی ہے وہ کبھی ہمارے ہندوستان میں دیکھنے نہیں ملی اتنی لمبی خجور ہوتی ہے کم سے کم چھٹاک میں مشکل سے ایک تین چار خجور ڈالے تو چھٹاک مکمل ہو جانا اتنا بڑا سائز ہوتا ہے پھر ایک خجور ایسی ہوتی ہے اس کو رتب کہتے ہیں یعنی وہ خجور جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے غلامی جامن شیرے میں سے ڈوبال کے دوبا کے نکالے ہوئے جیسے پوری خجور ایسی شیرے میں لبالب ہوتی ہے تو وہاں پہ جو باکس رکھے ہوئے تھے لوگ اس میں سے مٹھی بھر کے لے رہے ہیں کھا رہے ہیں میں بھی بیٹھا وہاں پہ میں نے کہا ماشاءاللہ میرے دل سے دعا نکلی میں نے کہا اے اللہ یہ جو عرب ہے صحابہ کی اولاد انہوں نے اپنے باپ دادا کی وہ سنت کو ابھی تک باقی رکھا یہ کھلانے پھلانے کا مزاج ان لوگوں کا آج بھی باقی ہے لیکن چوکے کھانے والے جتنے بھی تھے وہ ہمارے ہندوستان کے تھے جو بیلڈنگیں تھیں نا پوری کے پوری حاجیوں کی بیلڈنگیں وہ مسجد کے اطراف میں وہ سب ہندوستان کے لوگ وہاں پہ تھے اب ہم لوگ نمازوں کو جانے لگے تو میں نے دیکھا پہلے پہلے تو لوگ وہیں لے کے مٹھی بھر کے کھاتے تھے دو چار دن کے بعد دیکھا میں نے ایسے جیب بھرے ہوئے ایسے لٹک رہے جیب پورے اور وہ لوگ جو ہے وہاں سے لے کے اب اس کو جیب میں بھی بھر رہے اور جیب میں بھرنے کے بعد میں جو ہے وہ بیلڈنگ میں لے کر جا رہے تو میں نے ایک صاحب سے کہا میں نے کہا دیکھو مسجد میں انہوں نے جو مال رکھا ہوا ہے وہ مسجد میں ہی کھانے کے لیے ہے گھر پہ لے جانے کے لیے نہیں 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 گھر پہ نہیں لے کے جا رہا بولے میں میری بیوی ہے وہاں پہ کمرے میں تو اس کو کھلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں چلو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے اب اس کے بعد پتا چلا کہ کچھ لوگ جو ہے نا گودی بھر بھر کے لے کر جا رہے ہیں اور لے جانے کے بعد اپنے کمرے میں اس کو جمع کر کے رکھ رہے گاؤں کو لے جانے کے واسطے میں پھر تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ بھئی کچھ دنوں میں اب اپنی یہاں سے بیلڈنگیں چینج ہونے والی ہے تو وہاں پہ وہ جو باکس کے اندر جو ڈالتے تھے اس کے نچے جو ہے چھوٹے 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 سے پانچ پانچ کلو کے باکس رکھے ہوئے ہوتے تھے اور جو مسجد کی صاف صفحی کرنے والے ہیں وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ کالٹی کی خجور ختم ہونے ہی تو وہ باکس نکال کے اس کو پھاڑ کے اس میں سے ڈال دیتے تھے تو کچھ لوگ وہ باکس اٹھا اٹھا کے لے کے آنے لگے اللہ حفاظت فرمائی وہ باکس پورے کیا پورے ختم ہو گئے پھر تیسرے چوتھے دن پتا چلا وہ گاڑی آتی تھی ایک بڑی گاڑی آتی تھی جس کے اندر پورے باکس رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ مسجد میں لاتے تھے لوگوں نے وہ گاڑی جہاں کھڑے ہوتی اس پہ ہی حملہ کر دیئے مسجد میں لے کے ہی مت جاولے یہیں سے بیلڈنگ میں مسجد کے گیٹ پہ وہ گاڑی آئی اور وہ خادم مسجد میں لے جانے ان سے پہلے ہی بیلڈنگ میں پتا چل گیا کہ کھجوروں کی گاڑی آ گئی اس کے بعد وہ گاڑی پہ حملہ جس کے حد میں دو باکس کسی کے حد میں تین باکس اور لوگوں نے وہاں سے جو اپنے ملک کو کھجور لانے کا تھا وہیں پہ پورا اسٹاک جمع کر کے رکھ دیئے ہاں مسجد میں سے ہی بازار میں جانے کی ضرورت ہی نہیں بولے خریدنے کے لئے اللہ حفاظت فرمائے یہ مزاج ہے ہمارا لیکن وہ صحابہ کی اولاد ان کا آج بھی کھلانے کا مزاج تو یہ صفت کی وجہ سے ہمارے مسجدوں کے اندر اس طریقے کے حادے سے پیش آتے ہیں اور آج بھی وہ سنت زندہ ہے آپ دیکھو عربوں کے اندر وہاں پہ مسجد کے اندر فریج لگے ہوئے ہوں گے جس میں پانی کی چھوٹی چھوٹی بوٹلز اور خالی عربوں میں نہیں بلکہ عربوں سے یہ صفت اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں میں بھی آ گئی بہت سارے علاقوں کا سفر کرنے کا موقع ملا ارے میں نے تو یہ تک دیکھا کہ ملیشیا کے اندر آپ کو مغرب کی نماز کے بعد میں بازافتہ بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے کھانا کھلایا جاتا ہے آپ مسافر ہیں یا جتنے لوگ نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں کون ہے کیا ہے پتہ نہیں ہے ارے بھائی کھانا کھا کے جائیے اور مسجد میں ایسے فریج لگے ہوئے ہیں ارے نہیں بھائی میں کھانا نہیں کھاؤں گا اچھا ٹھیک ہے پھر یہ واکس ساتھ میں لے کر جائیے یعنی آج بھی وہ مزاج ہے ہمارے یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وہاں جا کے بھی وہاں کا مزاج خراب کر کے آگئے ہیں اب آپ بولو جب وہاں کی کھجور باقی نہیں رکھے تو یہاں ہم کیا حال کریں گے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے کی صورت میں اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَاءُ باشاحت کے جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے جس کو چاہتے ہیں اس کو بادشاہ بناتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بادشاہ کے کرسی سے اکھاڑ کے پھیک دیتے ہیں اسی لئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں باز کو اللہ نے ڈھائی دن کے لیے بادشاہ بنایا اور اس کے بعد زلیل و خار کر کے اتار دیا اور باز کو اللہ نے تیرہ دن کے لیے بادشاہ بنایا اور زلیل و خار کر کے نیچے اتار دیا اللہ نے کہا تم کتنا ہی ترجوڑ کر لو تم کتنا ہی پانی کے طرح سے پیسہ بہا دو لیکن بادشاہت کا مالی کون ہے بھائی کون ہے اللہ ہے وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جسے چاہے گا اسی کو بادشاہ کے کرسی پہ بٹھائے گا چاہے دنیا کی پوری طاقتیں لگ جائے اور یہ آیت اللہ نے کیوں نازل کی اس کا شان نزول بھی میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت عمر ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوے خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس چالیس ہاتھ کی جو زمین تھی وہ دس دس لوگوں کے ذمہ دی کھودنے کے واسطے میں اور ہم دس لوگ جس میں میں تھا حضرت سلمان فارسی تھے اور حضرت غزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے ہمارے حصے میں جو زمین آئی اس میں ایک بہت بڑی چٹان آگئی ہم اس کو توڑنے لگے تو ہمارا لوہا ٹوٹ گیا لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی اللہ کے نبی کے پاس گئے حضرت سلمان نے فرمایا اے اللہ کے نبی چٹان نہیں توٹ رہی ہے اللہ کے نبی آئے قدال اپنے ہاتھ میں لی اور سب سے کہا جو میں کہوں تم نے کہنا اور کہا اللہ اکبر سارے صحابہ نے اللہ اکبر کا جب نعرہ مارا اس چٹان کے اندر سے ایک روشنی نکلی صحابہ فرماتے ہیں وہ روشنی ایسی تھی جیسے اندھیرے میں چراخ کی روشنی ہوتی ہے پورا علاقہ روشن ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اس روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دکھایا کہ اللہ مسلمان کو ایران کا اور فارس کا بادشاہ بنائیں گا پھر دوسری چٹان دوسری آپ نے قدال ماری اس چٹان پر پھر روشنی نکلی کہا اللہ اکبر سب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ روم اور شام کی بادشاہت اللہ نے اس روشنی میں مجھے دکھائی تیسری چٹا تیسری قدال آپ نے جو چٹان پر ماری اس میں سے روشنی نکل کر وہ چٹان مٹی کی طرح سے ریزہ ریزہ ہو گئی ہے آپ نے اللہ اکبر کہا اور جب روشنی نکلی فرمایا اے میرے صحابہ اللہ نے مجھے یمن اور حبشا کی بادشاہت جو ہے اس روشنی کے اندر دکھلائی اب صحابہ کا ایمان تو پہاڑوں کے جیسا تھا انہوں نے کہا بے شک ہے اللہ کے نبی آپ نے جو فرمایا وہ برحق ہے لیکن وہاں پہ منافقین اور یہود بھی تھے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو اٹھارہ ہزار کا لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے اور یہاں بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں اللہ نے کسرا کی فتح دکھا دی اللہ نے روم کی فتح دکھا دی اللہ نے یمن کی فتح دکھا دی لیکن میرے محترم مدروقوں تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور دنیا جانتی ہے اللہ کے نبی کے زندگی میں ہی اللہ نے یمن اور حبشہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا یمن اور حبشہ تو اللہ کے نبی کے زندگی میں ہی فتح ہو گیا یمن کا گورنر حضرت معاذ ابن جبل کو بنا کر آپ نے اپنی آخری زندگی میں بھیجا کسرا حضرت سعاد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ملک شام فتح ہو گیا روم فتح ہو گیا اللہ کے نبی نے جس جس ملک کی بشارتیں دی تھی آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے چند سالوں کے بعد وہ سارے علاقوں کا بادشہ اللہ نے مسلمان کو بنایا تو اس لیے قرآن میں کہا بادشاہت کے مالک کونے بھائی اللہ ہے جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دھائی دن کے اندر ہی اللہ ظلیل و خار کر کے اتار دیتے ہیں ہاں چاہے ہم ہزار تڑ جوڑ کرے لیکن حقیقتا مالک کون ہے بادشاہت کے بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں یہ جو تفسیر بیان ہو رہی ہے اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں کے اندر اتار دے ہمارے یقین اور ایمان میں پختگی پیدا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس جہد کو قبول فرما کر ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائیں سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی کا نشدو اللہ الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو الہ سبحانہ ربی کا ربی لیرزت ہی اممائے سی پھول و سلام سبحان اللہ و بحمدی کا